اسلام علیکم مسجد کے اندر ہو یا کہیں پی ہو ایک مسلم معاشرے کے اندر جہاں اکثریت مسلمانوں کی عباد ہے اور مسجد کے اندر جہاں اللہ کی عبادت کی جاری ہے اللہ کے گھر کے اندر وہاں آکے کوئی بم پھارتا ہے تو وہ اسلام دشمن تو ہو سکتا ہے اسلام کے حکم کے اوپر عمل پیرا کرنے والا نہیں ہو سکتا نمازیوں کو شہید کرنا اسلام کی خدمت نہیں ہے مسلمان دشمنی ہے اسلام دشمنی ہے اس کی گنجائش ہے ہی نہیں ہے تو جس چیز کی گنجائش نہیں ہے وہ کام آپ کریں گے تو آپ اسلام کی راہ کے اوپر تو یقی اندر نہیں ہے لیکن ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ضرب عزب کے بعد اور رد الفساد کے بعد یہ سوسائیڈ تیار کرنے اور بومبرز تیار کرنے والی فیکٹریاں یہ اب ہیں کہاں پر افغانستان کے اندر ہیں بورڈر ایڈیاز میں ہیں یا پاکستانی علاقوں کے اندر ہیں جہاں پر بھی ہوں ان کو ختم کرنا ان کا خاتمہ یقینی بنانا ہمارے اداروں کی اولین ذمہ داری ہونی چاہیے حکومت کی بھی ذمہ داری ہونی چاہیے یہ جو ابحام ہمارے روئیوں میں آ جاتا ہے نا یہ ابحام سب سے بڑی تباہی کی وجہ بن جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کو واپس آ جانے دو ٹی ٹی پی ری گروپ کی ہے دوبارہ اور افغانستان میں طالبان کے ٹیک آور کے بعد یہ لوگ مضبوط ہو گئے توانہ ہو گئے ان کے لیے راستے کھولے گئے ہیں ان کے لوگوں کو معافی دی گئی ہے تو میں اس وقت بھی سوال اٹھاتا تھا دوبارہ سوال اٹھاتا ہوں کہ وہ کسی گیم پلائن کا حصہ ہو سکتی ہے کہ یہ خود کو سرندر کریں ہتھیار پھینکیں پاکستانی آئین کی پاسداری کا وعدہ کریں اس پر عمل پیرا ہوں تو پھر تو ان کے لیے گنجائش بن سکتی ہے لیکن جن لوگوں کو معافی ملی جن کو رہائی دی گئی جن کو واپس آنے دیا گیا وہ کن شرائط کے اوپر آنے دیا گیا امران خان کو بھی اس کا جواب دینا چاہیے اور ہمارے اداروں کو بھی اس کا جواب دینا چاہیے جو قوم کے جوان اس جنگ کے اندر شہید ہوئے نائن الیون کے واقعات کے بعد وہ پاک بھارت کی جنگوں میں اتنے اشارتیں نہیں اٹھائیں ہم نے جتنے پاکستان کے بیٹوں نے اس وار آن ٹیرر میں اشارتیں دی ہیں پولیس کے جوابوں نے بھی اور فوج کے بھی اسپاہیوں نے افسروں نے بھی دی ہیں اسپاہیوں نے بھی دی ہیں ناکے کے کھڑے اوپر پولیس والے پورا پورا وہ آتے ہیں سوسائی ریٹیک کرتے ہیں اور سب کو شہید کر کے چلے جاتے ہیں تو یہ رائے گا نہیں جانی چاہیے اور ہمارے روائیں متزلزل نہیں ہونے چاہیے جو ڈیٹرمنیشن ہے نا ہمارا وہ کہیں کمزور ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو جگہ ملتی ہے تو ابھی بھی جو آرمی چیف ہے اس کے لیے شاید سب سے بڑا امتحان یہی ہے میں تو یہی کہوں گا کہ دو اس وقت پاکستان کے لیے سامنے حدف اگر نظر آنے چاہیے تو دو حدف ہے ایک تو دہشت گردی کے اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے ہمیشہ کے لیے صرف زبانی لفظوں سے کہنا نہیں ہے بلکہ وہ جو ضرب عزب کے دنوں میں ڈیٹرمنیشن ریزولف دکھایا گیا تھا اسی کو دوبارہ دھورا کے ان کی جہاں پناہ گئے ہیں ان کا مکمل زمین سے اس کا صفایہ کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ اپنے لوگوں کو محفوظ نہیں بنا سکتے مسجد کے اندر اگر نمازی محفوظ نہیں ہے پولیس والوں کی مسجد پولیس والے تھے سارے انہی کو ساروں کو شہید کا دیا تو محفوظ کون ہوگا اسی طریقے سے فوج کے سپائیوں کی لا تعداد قربانی ہے پچھلے آٹھ دس ماہ میں جو نیکٹا کے عداد و شمار سامنے نظر آتے ہیں تو ایک پتہ نہیں چار پانچ سو کے قریب تو دہشتگردی کے حملے ہیں جن کی تعداد نظر آتی ہے صرف کے پی کے اندر اور اس میں فوج کے سپائیوں کی بڑی تعداد ہے جنہوں نے شاہدتیں اٹھائی ہیں تو کیوں کیوں نرمی ہیں وہ بیٹے ہیں ہمارے جو قربانیاں دے رہے ہیں کیوں ہمارے دلوں میں یہ نرمی ہیں ان دہشتگردوں کے لیے مکمل خاتمہ کرنا پڑے گا اور دوسرا جب پاکستان اقتصادی طور پر جو دوسرا بڑا اس وقت ہمارے لیے حدف ہے سب کے لیے پاکستان کے وزیراعظم کے لیے اور سیاسی رہنماؤں کے لیے اور آرمی چیف کے لیے سب کے لیے ایک دہشتگردی اور دوسرا اقتصادی بہران جب دشمن کو نظر آئے کہ ان کے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں ہیں تین سارڈے تین موقع سے فائدہ نہیں اٹھائے گا تو ٹی ٹی پی جیسے دہشتگردوں کے پیچھے پاکستان کے دشمن کو فائدہ اٹھانے کا اس وقت سب سے بہترین موقع ہے جب پاکستان کو اقتصادی طور پر اتنا کمزور کھڑا کوئی دیکھے گا آپ کا دشمن اور وہ کاروائی نہیں کرے گا تو پھر آپ کا دشمن نہیں ہوگا تو یہ آپ کی لیے آنکھیں کھولنے کا سوچنے کا اور اپنی راہ درست کرنے کا شاید ایک تقدیر نے موقع دیا اگر ہم سوچ کے اپنی راہ درست کر لیں تو ہو سکتا ہے آئندہ پانچ سات سالوں میں پاکستان کو دوبارہ مستقیم کر لیں اگر نہیں کریں گے نا تو ایسی قوموں کے لیے بچنے کے لیے پھر آس امید کم ہوتی جاتی ہے غربت میں نیچے سے نیچے نیچے سے نیچے جاتی جاتی ہے اگر تو اپنے بچوں کے رہنے کے قابل یہ ملک بنانا ہے تو اس بوران سے پاکستان کو نکالنا پڑے گا ان دہشتگردوں کو دہشتگرد کہہ کے ختم کرنا پڑے گا ان کے لیے گنجائش نہیں ہو سکتی یا اپنے لوگ کہہ کے ان کو دوبارہ دروازے نہیں کھول سکتے جس عمران خان نے جس فوج کے افسر نے ان کے لیے دوبارہ دروازے کھولنے ہیں ان کو جواب دینا چاہیے کہ کن قوانین کے تحت ان کو بلایا گیا تھا اگر یہ دوبارہ سوسائیڈ ویسٹ پین کے مسجدوں اور مزاروں کے اندر جا رہے ہیں تو وہ آپ نے کون سی انڈسٹینڈنگ پیدا کی تھی جس کے تحت پاکستان آئے تھے افغان طالبان کی ہم نے کن شرائط کے تحت مدد کی تھی کیا اس کے اندر یہ ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ ٹی ٹی پی آپ کے علاقوں سے افغانستان چھوٹے گی اور پاکستان میں آکے حملہ آور ہوگی اگر یہ پوچھے بغیر ہم نے سارا ان کے لیے رائیں کھولنی تھی ان کے لیے کوشش کی تھی تو یہ بھی غلطی تھی اس پہ بھی کونٹی بیلٹی ہونی چاہیے اور پاکستان کی حکومت کو پاکستان کے سیاستداروں کو ان لوگوں کو اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے بھوگ سے افلاس سے اور ان دہشت گڑی کے حملوں سے بچانے کے لیے ایک حکمت عملی پہ کام کرنا پڑے گا نہیں تو پاکستان کا مستقبل خطرے میں اس کو بچانے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے آج ہمارے ساتھ جو پروگرام میں مہمان شخصیت ہے ایسان صاحب وفاقی وزیر منصوبہ بندی ہے ایسان صاحب ویری وارم ویلکم آپ سے اسی پہ سوال پوچھوں گا نہ بم دماغوں سے محفوظ ہیں نہ بھوگ سے محفوظ ہیں تو کیا کریں دیکھیں پاکستان اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ جو اپوزیشن میں کہا کرتے تھے مجھے اچھی طرح اپنی وہ تقاریر یاد ہیں جو قومی اسیمبلی کے فلور سے میں نے کی تھی جب عمران خان صاحب نے ڈیویویشن کی تھی اندھی اور اس کے بعد پالیسی ریٹ ڈبل کیا تھا اور اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ ان سارے فیصلوں کے اثرات کئی سالوں تک ہمیں بھوگتنے پڑیں گے اور پھر جب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو رہا تھا تب بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک نگوشیٹ صحیح نہیں کیا گیا اور آپ نے ڈیسپیریشن میں چونکہ آپ نے بروقت فیصلے نہیں کیے اب آپ کو آئی ایم ایف پہ چونکہ بہت زیادہ انحصار کرنا پڑ رہا ہے آپ آنکھیں بند کر کے ایک ایسا معاہدہ کر رہے ہیں جس کے غریب آدمی پہ عام آدمی پہ بہت مولک اثرات ہوں گے اسی طرح ندیم ملک صاحب جب دوزار اٹھارہ میں مجھے گولی لگی اور میں ہاسپیٹل تھا وہ مہی کا مہینہ دور ہماری ٹرم ختم ہو رہی تھی میں نے ہاسپیٹل بیٹ سے نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی جو دوزار اٹھارہ سے تئیس تھی اس کا ڈرافٹ مکمل کر کے کابینہ سے منظور کرایا اور اس کے اندر جو واضح ترجیح تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے تیرہ اٹھارہ کے درمیان کائنیٹک میجرز لیے یعنی کہ جو سیکیورٹی کے آپریشنز تھے سرجیکل سٹرائکز کی اور ان کے خلاف ایک بڑا محصر طریقے سے ہم نے صفایہ کیا اور ان کو یا تو الیمنیٹ کیا یا پھر دکیل دیا ملک سے باہر اور ملک میں امن آیا لیکن اس سیکنڈ نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کا جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہم اس کو مستقل بنیاد پہ کنسولیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نون کائنیٹک ریفارمز کرنی پڑیں گی ہمیں سوشل سیکٹر میں اپنے سماجی جو اصلاحات ہیں جو تعلیم کے نظام میں اصلاحات ہیں جو کرمنل جسٹس سسٹم کی اصلاحات ہیں جو معاشی اصلاحات ہیں جو انتظامی اصلاحات ہیں تاکہ اس کے ذریعے ہم پریونشن کی طرف جائیں اور یہ چیزیں دوبارہ سر نہ اٹھا سکیں دیکھئے وہ جو نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی تھی اسے سرد خانے میں رکھ دیا گیا چار سالوں میں اس کے کسی ایک پیراغراف کیا ایک سطر کے اوپر بھی عمل نہیں کیا گیا پھر جیسے ابھی آپ نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ بغیر سوچے سمجھے ان کو دوبارہ ملک میں ایکسیس دے دینا اور ان پہ کوئی موثر گارنٹی نہ حاصل کرنا یا تو یہ بتائیں کہ کیا ان کے جو اچھے چلن کی گارنٹی افغانستان کی حکومت نے دی تھی تو پھر ہمیں افغانستان کی حکومت کتنے لوگوں کو افغانستان سے واپس پاکستان آنے لیا گیا یہ تو میرے علم میں نہیں ہے لیکن یہ بات تو اب سب کو تقریباً معلوم میں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے آخری دنوں میں جو بھی کوئی پیس ان کا ہوا تھا معاہدہ اس کے تحت کچھ لوگوں کو واپس ملک میں آنے کی اجازت دی گئی اور جس پہ اس وقت بھی میری چند لوگوں سے جب ملاقات ہوئی تو لوگوں نے بڑی ریزرویشنز کا اظہار کیا تھا خود یعنی کہ فوج کے کچھ سینئر افسران ہیں انہوں نے اس پالیسی پہ تحفظ کا اظہار کیا اور ریاستی معافی کتنے لوگوں کو دی گئی یہ بھی اگزیکٹ مجھے نہیں پتا صدر صاحب کو معلوم ہوگا چونکہ صدر صاحب دیتے ہیں لیکن جیل سے رہائی کتنے لوگوں جی کافی ساروں لوگوں کو دی گئی یہ تین سیپس ایسے ہیں جس کی ایک آنٹویٹی گیار نہیں کریں گے تو آپ آئندہ کے لیے درست فیصلہ نہیں لے سکتے لیکن یہ بات آج اس بات کو ہمیں پوچھنا پڑے گا کہ دوہا کانفرنس جو ہوئی تھی اس میں پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے افغانستان کی حکومت نے یہ ذمہ داری لی تھی کہ وہ افغانستان کی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف تشدد کے لیے تخریب کاری کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے تو بنیادی طور پہ تو یہ افغانستان کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ ان کی سرزمین سے کسی قسم کی کوئی دہشت گردی کی کاروائی نہ ہو لیکن اگر یہ گروپ وہاں سے آتے ہیں اور پاکستان کے خلاف آپریٹ کر کے جاتے ہیں تو یہ اس دوہہ کانفرنس کے جو کنونشن ہے یا جو انڈر ٹیکنگ افغانستان کی حکومت نے دی تھی اس کی خلاف ورزی ہے سر جو جیش لشکر سپاہ اس طرح کی تنظیمیں ہم نے پنم نے دی نا پاکستان میں وہ ہم نے اپنی تباہی کی بنیاد رکھی تھی ہم نے ضربیل کے بعد اے پی ایس کے واقعے کے بعد کہنا چاہیے تھوڑی سے آنکھیں کھولنی تھی مجھے لگتا ہے بند ہو گئی ہیں دوبارہ ہمیں آنکھیں پھر کھولنی چاہیے دیکھئے یہ چیز جو ہے نا کسی بھی ریاست کے اندر جو وائلنس ہے اس پہ صرف جو دسترس ہے جو اختیار ہے وہ ریاست کا ہوتا ہے یعنی کہ جو رول آف لاو ہے جو آئین ہے جو قانون ہے اس کے تابع ہوتا ہے جو بھی کوئی ملٹنسی یا وائلنس کی صلاحیت کوئی ہے اگر یا طاقت کی صلاحیت ہے تو وہ صرف ریاست اپنے قانون کے دائرے میں استعمال کر سکتی ہے نون سٹیٹ ایکٹرز خاص طور پہ یا کوئی شہری بھی اس کو اپنی ڈسکریشن پہ استعمال نہیں کر سکتا کہ کس کو قتل کرنا ہے کس کو سزا دینی ہے کس کو جزا دینی ہے کس کو زندہ رہنے کا حق دینا ہے یہ تو پھر ایک انارکی ہے تو لہٰذا آج جو لوگ پاکستانی ریاست کے خلاف لڑے ہیں وہ اسلام کے خلاف لڑے ہیں یہ ریاست اسلامی ہے یہ اس ریاست کا آئین اسلامی ہے اور اس ریاست کی جو ایک داز حیثیت ہے کہ یہ دنیا کی واحد اسلامی نیوکلئر پاور ہے اور ہمارے جو مخالفین ہیں جو پاکستان کی صلاحیت کے مخالف ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایسے گروہوں کو استعمال کریں اور ان سے دنیا میں یہ تاثر پھیلائیں کہ پاکستان ایک غیر محفوظ ملک ہے لہذا جو یہ خودکش بمبار یہ کاروائیاں کر رہے ہیں دراصل یہ ان گروہوں کے اور ان لوبیز کے آلائکار ہیں جو پاکستان کی نیوکلئر کیپیبلیٹی کے خلاف ایک کیس بیلڈ کرنا چاہتی ہیں یہ نہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں نہ یہ کسی مذہب کی خدمت کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف پاکستان اور مسلم دشمن لوبیز کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی واحد ایٹمی طاقت کے تشخص کو خراب کیے رہے ہیں اچھا گورنر خیبر پختونخواہ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں آپ کی جازت ہے حاجی غلام علی صاحب حاجی صاحب اسلام علیکم وعلیکم سلام حاجی صاحب پہلے آپ تھوڑا سا روشنی ڈال دیں آج والے اس دہشتگردی کے واقعے کے پیچھے کون سے ناصر ہے کہاں سے وہ شروع ہوتا ہے سوسائیڈ بومبر اور مسجد کے اندر کیسے پہنچتا ہے کون سی تنظیم ہے اس کے پیچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں دیکھیں آپ کو علم ہے کہ ایک تنظیم نے اس کا ذمہ داری قبول کی ہے کہ ہم نے کی ہے اور جس طرح یہ ہمارا ایٹ کوارٹر تھا پولیس کا وہاں پہ دو ڈھائی ازار سے زیادہ یہاں پہ پولیس ہیں اور کچھ کوارٹر بھی اسی کے اندر ہے یہ مسجد تھا اور مسجد میں نماز کا وقت تھا اور ایک دماکہ ہو گیا جس سے بہت زیادہ نسان ہوا کیونکہ خیبر پختنخواہ کے پولیس کی قربانیاں اتنی زیادہ ہو چکی کہ پیدی تاریخ رقم ہے اور آج کا اتنا بڑا قربانی انہوں نے دی ہے اس پہ پوری قوم ان کو سلام پیش کرتی ہے اور ہم اس کو جو یہ واقعہ ہو اس کی پرزور مضمت کرتی ہے کسی بھی مذہب میں ایسے کی اجادت نہیں ہے کہ نماز میں مسجد میں اور نماز پہ کڑے ہوئے لوگوں کو آپ شہید کریں اور پھر ان کو نقصان پہنچائے یہ دیکھیں پاکستان کے خلاف ہے یہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے پاکستانی قوم خیبر پختنخواہ کی قوم یک جان ہو کر اس کا مقابلہ کرے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ قربانیاں ملکوں کی تاریخ میں آتی جاتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ جو بھی یہ کاروائی کر رہے ہیں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ قوم کی طاقت سے ہمارے جو ادارے ہیں ان کی طاقت سے ان کو شکست دی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ حجر گورنر صاحب جو یارہ ماہ میں پانچ سو چھبیس واقعات ہیں کی پی کے اندر ہی چودہ خودکوش حملے ہو چکے ہیں یہ ہم نے تو ان کو شکست دے دی تھی تو پھر یہ پانچ سو چھبیس دہشت گردی اور چودہ خودکوش یہ صوبے کے اندر کیسے ہو گئے دیکھیں اب چونکہ میں ایک آئینی پوسٹ پر بیٹھا ہوں اور گورنر کے ایسیت سے آپ سے بات کر رہا ہوں اگر میں یہ نہ ہوتا تو میں سب کچھ بتاتا کہ لیکن آج کے واقعہ نے مجھے اس پہ مجبور کیا کہ جو پچھلی حکومت تھی اس نے دہشت گردی کی روک تام میں ایک فٹ سفر بھی نہیں کیا اور نہ یہ اس کی ترجیح رہی یہی وجہ تھی کہ یہ دن پہ دن یہ چیزیں زیادہ ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی اور آلات آج اس نچ پہ پہنچ چکا ہے لہٰذا ٹی کے قوم ایک فیصلہ کرے گی اور قوم جب یہ اروز کہتے ہیں کہ الیکشن 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 انشاءاللہ الیکشن ہو جائے گا لیکن آج کے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار کون ہے آپ کا جو سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ ماضی کے حکومت نے پونے چار سال میں اس دہشت گردی کے خلاف کوئی سنجیدہ قدم نہیں اٹھایا اور میں افسوس کی بات ہے میں آپ کو فورسز کی بات کرتا ہوں کہ کسی نے بھی نماز جنادہ میں بھی شرکت نہیں کی تاکہ ان کے مورال کو ایک سپورٹ ملتا وہ بھی نہیں کی ابھی ریسنٹلی دو تین واقعے ہو چکے تھے اور یہاں پہ ہمارے یعنی گورنر رعوس اور چیپ منیسٹر رعوس سے آدھے فرلانگ پر پولیس لینڈ میں ان کے نماز جنادہ پڑھائی جا رہی تھی وہاں پر جو فورسز کے جو کانسٹیبل تھے جو آفسران تھے ان کی باتیں سن کر مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ یہاں ہمارا کوئی ایسا جو پرامنشل گورنمنٹ کے جو بڑے ہیں جو ذمہ دار ہیں کوئی بھی ہمارے کسی بھی جنادے میں شہادت میں شرکت نہیں کرتے تو خیر وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن ام بیسیت قوم میں قوم سے آج قوم نے بہت بڑی رسپان دی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہمارے پولیس نے بھی بہت بڑی قربانی دی ہے اور ان کی قربانی ضرور رنگ لائے گی انشاءاللہ تعالیٰ گورنی صاحب کیا صوبے کے اندر ایک دوبارہ آپریشن کرنے کی ضرورت ہے جیسے ضرب عظم میں کیا گیا تھا ایسا ہی کمپریہنسیو آپریشن کرنے کی ضرورت ہے یا سراد پار کچھ بات کرنی پڑے گی کہ یہ دہشتگردی ادھر سے آ رہی ہے صوبے کے اندر آپریشن کی ضرورت ہے کرنے کی دیکھیں اب اس طرح ہے نا کہ اب مختلف ہمارے جو سیاسی جماعتیں ہیں ہماری جو فورسز ہیں ہماری جو انٹیلیجنس ادارے ہیں یہ اپس میں بیٹیں گے اور یہ اپنے اپنے ان کے جو انفارمیشن ہے اس کو ایک دوسرے سے شیئر کر کے جو بھی یہ فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ ہوگا چونکہ میرے کہنے سے یہ کچھ نہیں ہوتا لیکن ہم یہ سوچ رہے ہیں اور آج وزیراعظم صاحب بھی آئے ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ فوری طور پر آئے میں آرمی چیف کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی آئے آسپٹل میں بھی گئے وہاں بھی ان سے لوگوں سے ملاقاتیں کی ایک اوصلہ ملا اور ان پہ یہ بات وزیراعظم صاحب نے کہیں اور میرا خیال میں انہوں نے ایک دو دن میں ایک اجلاس کا فیصلہ کیا اور یہ اجلاس جب ہو جائے گا تو اس میں سب کچھ انشاءاللہ سامنے آ جائے گا لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ اور آئے ہیں اس کی پوری قوم مضمت کرتی ہے اور پورے قوم نے ایک ہو کر اس کا مقابلہ کرنا ہے گوئرنر صاحب احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں وہ آپ سے اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں جی احسن صاحب دیکھیں ندیم صاحب میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلا شبہ یہ ایک انتظامی اور سیکیورٹی آپریشن یہ صورتحال تقاضہ کرتی ہے کہ کر کے جہاں جہاں کوئی ایسے اناثر ہے ان کی سرکو بھی کی جائے لیکن یہ صرف ایک انتظامی یا سیکیورٹی آپریشن سے مسئلہ حال نہیں ہوگا چونکہ یہ جو گروہ ہیں یہ مذہب کو استعمال کرتے ہیں مذہب کے نام کو استعمال کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے علماء کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے ابھی حالی میں اسلام آباد میں پیغام پاکستان کی ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں جو ہمارے شیخ الاسلام ہے مفتی تقی عثمانی صاحب انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ پاکستان کا آئین اسلامی ہے پاکستان ایک اسلامی ملک ہے پاکستان کی فوج اسلامی ہے جو پاکستان کے خلاف یا پاکستان کے فوج کے خلاف حملہ کرتا ہے وہ جہاد نہیں ہے فساد ہے اور اسی کے اوپر تمام جو مسالک کے علماء ہیں انہوں نے بھی وہاں پر اس فتوے پر دستخط کی ہیں اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بیانیہ کی بھی جنگ ہوگی یہ لوگ افغانستان کے اندر جو ریلیٹیولی تھوڑے پریمیٹیو لوگ ہیں جن کو اتنی سمجھ نہیں ہیں ان کو ورگلاتے ہیں مذہب کے نام پر ہمارے علماء کو ہر مسجد سے ہر ممبر سے قوم کی آواز بن کے ان لوگوں کی گمراہی کو بے نکاب کرنا چاہیے کہ یہ نہ اسلام ہے نہ یہ کوئی دین کی خدمت ہے یہ سرہ سر فساد ہے مسجد میں جس نے نمازیوں کو شہید کر دیا ہمارا دین تو دوسرے مذہب کی عبادت گاہوں کی بھی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے تو یہ کون سا دین اور اسلام ہے جس میں آپ مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہوئے نمازیوں کو علاق کریں اپنی مسجد کو تباہ کر دیں یہ اسلام تو نہیں ہے یہ تو فساد کا دین ہے گورنر صاحب آپ نے ابھی کل پرسو ہی آپ نے بھی اور کچھ اور لیڈرز نے بھی خدشے کا اظہار کیا تھا لاؤ منسٹر نے بھی خدشے کا اظہار کیا کہ ان حالات میں ہو سکتا ہے الیکشن آگے چلے جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دہشتگردی کے ان واقعات اور جو پاکستان کی اقتصادی صورتحال ہے اس کے باعث جو صوبائی سملی کے انتخابات ہیں وہ نوے روز سے آگے جا سکتے ہیں کی آئین ایک تقاضہ کرتی ہے کہ اگر اسملی ڈیزال ہو جائے یا کوئی ریزین کر لے تو ایک الیکشن کا پیرڈے ہم الیکشن کرائے لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ میری ذاتی رائے ہے کہ اس علات میں میں بیجنس کمیونٹی سے بھی بہت نزدیک رشتہ رکھتا ہوں اور پورے پاکستان کی بیجنس کمیونٹی سے اس وقت آپ دیکھ لیں کہ پورے ہمارے فیکٹریہ بن ہو رہی ہیں لا ان اڈر کا بہت زیادہ ایشو ہے معاشی علات بلکل ایک مشکل سے ہے جو کہ وفاقی حکومت مسلسل دن رات کوشش کر رہی ہے کہ ہم اس معاشی صورتیال کو بہتر بنائیں اور اس سے نکل جائیں اور اس علات میں دوسرا گروپ کہتا ہے کہ بھئی الیکشن الیکشن کے لیے مجھے خط ملا آج ہم ان کا جواب دیتے تھے لیکن یہ آپ نے دیکھ لے کہ جو واقعہ ہوا تو اس کو ہم نے ترجیح دی لیکن الیکشن میری ذاتی رائے تھی کہ اگر الیکشن کریں جب عام الیکشن ہوتے ہیں تو ہمیں انٹیلیجنس ادارے ہمارے آئی بی یہ ادارے پولیس ہمیں ایک پیغام بیجتی ہے کہ یہ دو سو پولنگ سٹیشن وں میں یہ ساٹھ پولنگ سٹیشن جو ہے یہ خطرناک تو اس دائرے میں اور ان کی اپینین پر ہم اس پولنگ سٹیشن وں کو یا فوج کے حوالے کرتے ہیں یا اس کی سیکرورٹی سخت کرتے ہیں تو ہم نے کہا کہ ساری سیاسی جماعتیں بیٹھ جائیں موجودہ جو آلات آج کا جو واقعہ یہ بیٹھ جائیں نمبر ایک کہ الیکشن کتنے موضوع ہے اس آلات میں اور الیکشن ہو جائیں تو کون یہ سیکرورٹی فرام کرے گا اور دوسرا میرا ایک ذمہ دار کی حسیت سے یہ تھا کہ ایک الیکشن ابھی اپریل میں ہوں گے ایک الیکشن جو پینتیس سیٹے ہیں وہ اپریل سے کچھ دن پہلے ہو رہے ہیں اور ایک الیکشن جو کہ اکتوبر میں ہو رہے ہیں تو کیا ہم ایک الیکشن کے لیے ستائیس اٹھائیس عرب روپے دیں گے دوسرے کے لیے پھر پچیس تیس عرب روپے دیں گے تیسرے کے لیے پھر چپن عرب روپے دیں گے تو یہ سیاسی جماعت آپس میں بیٹھ کر مل کر ماں سیوہ ایک جماعت کے جس کو بیٹھ نا آت ملانا اور لوگ کی مشہورت میں شریک ہونا نہیں لیکن ہمارے سینئر کیا دیکھیں آپ کے خیال میں سیاسی جماعت کو آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ انتخابات کب جو موجودہ حالات میں تو ممکن نہیں موجودہ حالات میں آپ کو ممکن نظر نہیں آتے دیکھیں اس حالات میں اپنے صوبے میں تین ایشو ہے ایک یہ دیکھو امارے صوبے میں تین ایشو ہے ایک ایشو یہ ہے دوسرے ایشو یہ ہے کہ میں جب سے میں نے گورنر کا اوت لیا تو ہمارے پاس قبیلی علاقے کے ازار لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ اپریشن کے ذریعے ہمارے مکانات کو شدید نسخان پہنچا ہے مصمار کیا گیا اور ہم دوسرے ظلوں میں آئے جب مردم شماری ہو رہی تھی تو ہم وہا موجود نہیں تھے ہمارے سیٹے کم ہو گئی ہمارے آٹھ سینیٹر عوام میں اڑ گئے ہمارے ایم پی اے کم ہوئے اس وقت یہ الیکشن کی بات ہو ہی نہیں رہی تھی مامود خان صاحب یہاں چیپ منیسٹر تھے میں نے آپ کے تمام ٹی وی میڈیا کو خطاب کرتے ہوئے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مردم شماری ہو جائے تاکہ ہمارے سیٹے پوری ہو جائیں نمبر ایک اور ان کا ایک شکوہ تھا کہ مرجر کے نام پر گورنر صاحب ایک بریک کری بھاگی ہے بریک لیلیں پیس پر اور بات کرتے ہیں بریک لیلیں پر پر دوبارہ خوش سی ریٹ کے اوپر پھر اسی طریقے سے جو روپے کی ڈیویلیوشن ہوئی تھی اس کے اوپر ابھی پاکستان کی جو آج کی سورتحال ہے یہ ساری مسٹیکس آپ نے بھی کی ہے تائم لی دیسین آپ نے بھی نہیں دیئے دیکھ ہم بیٹوین ڈیویل اینڈ دیپ سی پھنس چکے ہیں وہ اس لیے کہ حکومت کے لیے بھی آسان نہیں کہ ایک طرف وہ آئی ایم ایف کا معیدہ ہے جو پچھلی حکومت کر کے گئی ہے دوسری طرف ندیم ملک صاحب تیس عرب ڈالر کی مار ہے جو پاکستان کو کلائمٹ ڈیزاسٹر کی صورت میں پڑی ہے جس نے پاکستان کی معیشت جو پہلے ہی بدحال تھی اس میں جو رئی صحیح کسر ہے وہ بھی نکال دی اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر ہم آنکھیں بند کر کے آئی ایم ایف کے اس معیدے پر عمل کرتے تو کیا ہمیں یہ افسوس نہ ہوتا کہ ہمیں کچھ تو ان کو قائل کرنے چار پانچ ماہ آپ اوپر بیٹھے ہیں جب آپ چار پانچ ماہ اوپر بیٹھے تو اصد عمر نے یہ غلطی کی تھے پھر ایجسٹمنٹ ان ون گو کرتے ہیں تو اس کا شوق زیادہ بٹر ہوتا شاید ہمارے جو لوگ اس سے ڈیل کر رہے تھے ان کا یہ گمان ہوگا کہ ساری دنیا نے کے ساتھ شہد دیکھتے ہیں انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا اور بہلاخر یہ ایک سیڈ ریالیٹی ہے کہ انہوں نے کہ آپ نے اگر آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہنا ہے تو یہ ساری شرائط جو پہلے سے تیش شدہ تھی ان پہ عمل کریں ورنہ آپ پروگرام ہم آپ کے ساتھ آگے نہیں چلیں گے سر جتنے دوست موالک تھے سعودیوں نے جواب دیا انہوں نے کہا دیں گے مدد آئی ایم ایف پروگرام کے ساتھ یو ایی نے جواب دیا دیں گے مدد آئی ایم ایف پروگرام کے ساتھ یو ایس ٹریڈی کیا بھی انڈرسیٹری آئیوے سر پور مینیجمنٹ آپ کے اینڈ کے اوپر آپ کو یہ کام چار ماہ پہلے کرتے تو اس کی شوق کم ملتی لیکن میں یہ کہوں گا ندیم کہ ہم جہاں پہنچ گئے یہاں سے اب ہمیں بجائی یہ کہ ہم کسی دوست ملکی کسی گرانٹ پہ نظر رکھے ہیں اب اس سے زیادہ ایک ہر کرائیسس میں آپرچونٹی ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے زور بازو پہ زیادہ انحصار کرنا چاہیے اور دیکھئے پاکستان کا ایک علاج ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایکسپورٹ ایمرجنسی لگا کے ہر پاکستانی بزنس کو پابند کرنا ہے کہ وہ ڈالرز کو ارن کرے ڈالر ریونیو لے کے آئے میں آپ کو ایک چھوٹی سی فگر دیتا ہوں میں نے ابھی جائزہ لیا کہ پانچ سو کمپنی ہیں جو کراچی سٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ ہیں ان میں سے صرف چوہتر کمپنی ہیں جو ہماری بگ بزنسز ہیں جو دس ہزار ڈالر سے زیادہ کی ایکسپورٹ رکھتی ہیں اگر آپ ون ملین ڈالر کی رکھیں تو شاید بیس پچیس ہی رہ جائیں گی اب آپ یہ دیکھئے نا پاکستان کا پورا کارپریٹ سیکٹر وہ کیسے پیسے کمارا ہے ایزی منی کہ ڈومیسٹک مارکٹ میں پروٹیکٹڈ مارکٹ کے اندر آپ اپنے منافع کمائیں لیکن آپ خود کو انٹرنیشنل مارکٹس میں کامپیٹیشن کے لیے ایکسپوز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بنتی تھی اس کو پیکج کیا اس کو لیبل کیا اس کو مارکٹ کیا اور انٹرنیشنل مارکٹس کے اندر گیا ہمیں بھی پوری پاکستانی قوم کو ایکسپورٹ کی طرف جانا ہوگا اگری کلچر سیکٹر سے انڈسٹری سے سرویسز سیکٹر سے اگر ہم ڈالر کمائیں گے نہیں ایکسپورٹ کے ذریعے تو ہم پھر اس صورتحال سے نکل نہیں سکے ہمارے گورنر صاحب سے بھی میں ابھی الیکشنز پہ بات کرنی سیاسی جماعتوں کو اپنے منفیسٹو کے اندر اپنا اقتصادی پروگرام دینا چاہیے پی ٹی آئی نے لوگوں کو ایک الیوجن دکھا کہ ہم آئیں گے ٹیکس ریونیو ایسے ایکسپورٹ ایسے اور آپ نے کہا پاکستان بچانے آئے ہیں وہی گلتی جو نے کی تھی آپ نے وہی گلتی کی تو آپ لوگ منشور کے اندر آپ کا پروگرام پولیسیز آؤٹلائن اس کی اس کا حصہ ہونی چاہیے یہ ایک ٹرن آراؤنڈ پاکستان کانفرنس کی تھی اس سے فائیو ایز کے ایک ایجنڈا دیا ہے جو ہم سب سیاسی جماعتوں کو بھی پیش کریں گے دیکھئے آئی آنسلی بلیو کہ یہ پانچ ایز جو ہیں یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے کنسنسس ہونا چاہیے نمبر وان ایک سپورٹ نمبر ٹو ای پاکستان آئی ٹی سیکٹر نمبر تھری انرجی سیکٹر ریفارم نمبر فور انوائرمنٹ سے منسلک وارٹر اور فوڈ سیکیورٹی اور نمبر فائیو ایک ایجوکیشن ہیلتھ اور پاپلیشن کنٹرول یہ ایک ایجنڈا ہے جس کے اوپر اگر ہم یکسوئی کے ساتھ دو تین سال چار سال کام کریں پاکستان سٹیبل ہو سکتا اور پھر ہمیں اگلے دس بیس سال کے لیے اپنے ایک سپورٹ میں ویلیو ایڈیٹ کیسے کرنا ہے اپنے اگری کلچر کو ویلیو ایڈیٹ کیسے کرنا ہے جو دنیا کے اندر نئی اپورچنیٹیز ہیں ان سے کیسے الائن کرنا ہے وہ ہم کر سکتے ہیں ابھی ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ اس ملک کو ٹرن راؤن کریں اور اس کے لیے جیسے میں نے کہا ہمیں ٹیکس ریونیو اپنا بڑھانا ہے ہمیں ایکسپورٹس بڑھانی ہے فورن انویسمنٹ کے لیے اپنے آپ کو بہتر کرنا لیکن دہشت گردی کے ساتھ تو وہ نہیں آئیں گے تو دہشت گردی پر اور لائن آرڈر پر اور سیکیورٹی پہ بھی ایک نیشنل چارٹر کی ضرورت ہے سیٹے بنتی ہیں اس کے اوپر کلیر فیصلہ آنا چاہیے یہ فیصلہ گورنر صاحب خود نہیں کر سکتے لیکن یہ فیصلہ ابھی آپ کو لینا ہے کہ لیکشنز ابھی کروانے ہیں یا جون کے بعد کروانے تو آپ کی رائے میں گورنر صاحب آپ کیا تجویز کرتے ہیں انتخابات ابھی یا جون کے بعد جب سینسز کمپلیٹ ہو جائے دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس وقت پورے پاکستان میں ار جگہ سے آوازیں آ رہی ہیں مثلا آپ دیکھیں کراچی میں بھی مردم شماری پر تافظات ہے ایم کی ایم کے تافظات ہے اسی طرح ہمارے قبیلی ازلاق کے تافظات ہے وہ کہتا ہے کہ انتخابات آج ہو جائیں کارہین اور کانون کے مطابق دو مہینے بعد ہو جائیں یہ میرے لئے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے ریاست کے لئے میں کہتا ہوں کہ ہم نے آج کے حالات میں آپ دیکھیں کہ تقریباً دو سو آدمی زخمی اسپتال میں پڑے ہیں پچاس سے زیادہ شہید لوگوں کہ ابھی جنادے اٹھائیں گے تو میں یہ سمجھ تخابات لازمی ہونے چاہیے یہ ملک اور آئین کا ڈیمان ہے لیکن بیٹھ کر کہ پہلے ریاست کو اگر ہم مضبوط کریں کل بھی میں نے کہا تھا تو انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کہتا ہے میں نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہمارے کیا ہے اور جگہ میں کیا ہے آئے مل کر کیا آج تمام سیاسی جماعت کی یہ رسپانسیبلٹی نہیں بنتی کہ ایک گول میرے کانفرنس طلب کر کے اس پہ کلے دل سے بات کرے اور اگر انتخابات کل کرتے میں تو امدو لکھ لیں گے لیکن کل انتخابات کر لے تو دو مہینے بعد کر لے اور اگر اس میں خدا نہ خواستہ اس طرح کے واقعات ہو جائے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے تو پھر کیا ریاست کے لئے کون سی چیز ضروری ہے ریاست کا آئین ہمارے لئے مقدم ہے لیکن اس طرح کے آلات میں پھر لوگ امرجنسی سوچتے ہیں امرجنسی فیصلے کرتے ہیں تو ٹھیک ہے میری رسپانسی بلیٹی ہے کہ میں خط کا جواب دے دوں گا یہ الیکشن کرائے لیکن یہ تو پوچھیں گے نہیں کہ ان کو سیکورٹی کون فرام کرے گا پھر آپ کہتے ہیں کہ پولیس سے پوچھے گی کہ آپ سیکورٹی فرام کر سکتے ہیں سب تانوں میں لگے ہیں کہ کیا ہم ان سب کو نکال لیں یا اس طرح ایف سی کو کہیں گے کیا ہو بھائی آپ پولنگ سٹیشن پر کرے ہو جو تو پولنگ سٹیشن کا تو ایک دن نہیں ہے کہ ایک دن کے جو لوگوں سے ملتا ہوں یا دن رات میں دیکھو اس لئے میں بار پرتا ہوں لوگوں میں ملتا ہوں تاکہ ان کا مورال بلند ہو لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم الیکشن الیکشن کر لیں میں ایک آپ سے کبھی بھی آپ خیرے ہمارے وزری آلہ صاحب ان سے انٹرویوی لے لو کہ لے لیں کہ آپ برنو میں کمپین کر سکو گے آپ دیکھو میں حقیقت کہتا ہوں آپ لکی مروت میں کسی سے جو جو امیدواران ہے وہاں کے پی ٹی آئی کے جو صوبائی سمجھ ان سے لے لیں کہ لکی مروت میں کمپین کر سکیں گے کیا ڈی ای خان وزیرستان وانہ قرم باجور اس میں بیٹھ جائیں اور ہم ایک ایسا فیصلہ کریں کہ ریاست پاکستان کو بھی نسخان نہ پہنچے ہمارے عوام کو بھی نسخان نہ پہنچے اور الیکشن بھی ہو جائے اس کے لئے ٹائم فریم اور کوئی اس طرح ایک میکنزم بنا دے تاکہ ہم خوش اسلوبی سے آگے بڑھتے جائیں یہ چیزیں اب اتنے مدد الیکشن ہوئی آپ نے دیکھ لیا ایک شخص ہے کہ ایک جان کے لیے اس نے دو اسمبلیوں کو توڑ دیا پھر وہاں سے استفعے بھی دے دیئے اب استفعے کے خلاف کر رہے کہ ہم آئی کوٹ میں جاتے ہیں یہ استفعے ہم واپس لیتے ہیں یہ ریاست پاکستان ہے یہ آزم نظیر طارر صاحب نے آج انہوں نے بھی اس کے اوپر کچھ رائے دی ہے میں چاہوں گا کہ پرسپیکٹیو میں دیکھا جائے اور اس کے اوپر اپنے گورنر صاحب بھی ساتھ ہیں اور وفاقی وزیر بھی ہمارے ساتھ حیسن صاحب ان سے بھی پوچھا جائے دکھائیے ہو سکے اسی طرح جینوری میں انتخابات ہونے تھے سن دو ازار آٹھ میں لیکن محترمہ شاہید بینزید بھٹو صاحب کی شہادت کی وجہ سے وہ ایک اتنا بڑا حادثہ تھا کہ اس کی وجہ سے سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھے اور الیکشن کمیشن نے انتخابات کی تبدیل کر کے اس کو چھ آٹھ ہفتے آگے لے گئے احسن صاحب یہ بڑی کلیر ایک انڈیکیشن ہے گورنر صاحب نے تو چیلنجز سیکیورٹی کے بھی گنوا دی کہ کیمپین ہی نہیں ہو سکتی اور بردم شماری کا بھی بتا دیا اور رائٹلی پوائنٹ روڈ کی ہو ہے کیونکہ پہلی بات بات لاب نیسٹر کی بات جو ہیں وہ زیادہ میننگ فول ہیں ندیم صاحب ہماری جہاں تک جماعت کی ڈسکشن ہے چاہے وہ نوی دن میں ہو چاہے سو دن میں ہو چاہے ایک سو بیس دن میں ہو یہ تو ایک اصولی سیاسی فیصلہ ہے کہ جب بھی الیکشن ہوگا اس کے لئے تیار ہیں لیکن اس کے ساتھ جیسے بھی گورنر صاحب نے کہا کہ آپ کی گراؤنڈ ریالیٹی نمبر ون یہ ہے کہ آپ کی جو اس وقت معاشی صورتحال ہے کہ آپ بلکل راک بوٹم پہ لگے ہوئے ہیں ایک الیکشن کرانے کے لئے کم از کم پینتالیس سے ریسورسز لگتے ہیں تو کیا آپ مسلسل مارچ کے مہینے سے لے کے اکتوبر تک چھے مہینے تک پاکستان میں بے یقینی رکھنا چاہتے ہیں چلیں ایک یہ سوال ہو سکتا ہے جی پھر کیوں نہیں آپ مان جاتے ہم اگلا جنرل الیکشن جلدی کرا دیتے ہیں آج اگر ہم جنرل الیکشن کے اوپر اتفاق کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم اگلے چار مہینے کے لیے پاکستان میں کوئی حکومت نہیں ہوگی نگران سیٹ اپس ہوں گے نگران حکومت کوئی پالیسی کا فیصلہ نہیں کر سکتی آپ کے سامنے اس وقت موشی مسائل ہیں کہ کس طرح ہم آئی ایم ایف کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں کس طرح بجڑ کے فوری بعد الیکشن پر جانا چاہیے کیونکہ یہ کہیں کہ تین ماہ نگران آئیں گے تو جب بھی آپ الیکشن کرائیں گے تو آئیں گے لیکن ابھی ان حالات میں کہ جب آپ بلکل ایک کلیف کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو جہاں پر آپ کو روزانہ شاید کوئی ایجسمنٹ کی ضرورت ہے شاید کوئی بڑا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے ایک نگران حکومت کو تو آئین یہ کہتا ہے کہ آپ نے ماہ سوائے الیکشن کی نگرانی کے کوئی پالیسی فیصلہ نہیں کرنا تو لہٰذا آپ کو اس بے یقینی میں جانے سے پہلے کہ جس میں آپ ملک کو دیں کہ کوئی سٹیبلیٹی بھی چاہیے کہ آپ چار مہینے کے لیے ایک آٹو پائلٹ پہ جا سکیں ایک بات دوسری بجٹ آجے گا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے لائن آرڈر کی صورتحال دیکھ لی اور میں سن کے بڑا حیران ہو رہا تھا کہ انہوں نے جتنے خیبر پختون خواہ کے علاقے گناہ تقریبا آدھا گناہ دیا کہ وہاں پہ کیا پی ٹی آئی کا کوئی بندہ الیکشن لڑ سکتا ہے دیکھئے ہم یہ بات کہہ رہے تھے کہ پچھلے سات مہینے سے جب ان لوگوں نے سیر اٹھانے کی کوشش کی چیف منسٹر سمیت پوری کی پوری کابینہ جو ہے پاکستان کے اندر پنجاب میں ڈیرے ڈال کے بیٹھی ہے کبھی وہ خان صاحب کی جلسوں میں جا رہے ہیں کبھی وہ خان صاحب کی لانگ مارچ میں جا رہے ہیں ورچولی پچھلے سات آٹھ مہینے میں خیبر پختون خواہ میں کوئی حکومت نام کی چیز نہیں تھی اور اس کا آج آپ انجام دیکھ کا معاملہ اس کے اوپر آپ کو خود بھی شاید ایک اپیکس کمیٹی کا جو موڈل ہے اس میں آرمی چیف یا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے وزیراعظم کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کرنی چاہیے جہاں سیاسی جماعتوں کے فریق بھی بیٹھے ہوں اور ایک کنسنسسز سے فیصلہ ہو جائے تاکہ بھام ختم ہو جائے دیکھیں آج عزیراعظم صاحب بھی آئے پشاور آرمی چیف صاحب بھی آئے باقی بھی ہمارے آلہ آفی موجود تھے اور ہم نے انہیں یہ کہا کہ الیکشن ہونے چاہیے لیکن آپ علاق چونکہ مجھ سے زیادہ ان کی رسپانسیبیلٹی ہے ان کے سوچ ہے ان کے نیچے ادارے ہیں ادارے ایک رپورٹ دیتے ہیں پلس دیتے ہیں اس کے مطابق ہم نے قوم کو مزید ایک قائی میں نہیں ڈالنا ہم نے اس قوم کو ایک خوش خبری دینی خوش مہنگائی کے خاتمے کا بیروزگاری کے خاتمے کا امن کا دیکھو اس میں کوئی شک نہیں جس طرح آج کے وفاقی حکومت نے جو پہلے دن تھے کہا کہ ہم نے سیاست قربان کر دی ریاست کے لیے یہ بالکل حقیقت ہے آج یہ سب کچھ سامنے آرہا ہے کہ انہوں نے سیاست قربان کر دی ریاست کے لیے اب جب ریاست کی ترقی ریاست کی مضبوطی کے لیے کوشش ہوگی تو میں آپ سب سے تمام چینل سے تمام عوام سے تمام پاکستانی قوم سے کہ آج کے علات کو دیکھ کر وفاقی حکومت کے پش پہ کڑی ہو ہمارے افواج پاکستان کے پش پہ کڑی ہو پولیس کے پش پہ کڑی ہو تاکہ یہ تمام مسائل ہم خیبر پختون خواب کبھی اور ایسن اقبال صاحب وفاقی بندی آپ کبھی بہت شکریہ آج کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ